نمشکار دوستو میرا نام ہے جتندر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاری فیکٹیشن تو آج کے ٹاپک پہ ہم بات کریں گے دلدل کے بارے میں اگر آپ اسی دلدل میں فض جاتے ہیں تو اس سے کیسے بھار آئیں گے اور اس سچویشن سے آپ کیسے ڈیل کریں گے تو چلی آج کی ویڈیو میں یہ جانتے ہیں جن کا ویڈیان اور واسطہ وقتہ سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہوتا انہیں نارٹ کی چیزوں میں سے ایک ہے دلدل آپ نے کبھی نہ کبھی فلموں میں دلدل سے اپی جان بچانے والے ہیرو کو تو دیکھا ہی ہوگا لیکن اگر آپ بھی سمجھتے ہیں یا سوستے ہیں کہ دلدل میں گرنے سے موت ہو جاتی ہے تو آج یہ ویڈیو صرف آپ کے لئے ہے اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا سب سے پہلے یہ جانے کی دلدل ہے کیا اگلی بار جب بھی آپ سمودھ تٹ پر جائیں تب آپ سمودھ تٹ کے ببین حصوں پر کھڑے ہو کر ریت کے انتر کو نوٹس کریں جب آپ سمودھ تٹ کے سب سے سوکے حصے پر کھڑے ہوں گے تو ریت آپ کو ٹھیک لگتی ہوگی کیونکہ ریت کے کنوں کے بیچ گرشن برابر ہونے سے ایسا ہوتا ہے لیکن اگر ریت کے اتیادک ماترہ میں پانی بھیتا ہے تو ریت کے کنوں کو استر کر دیتا ہے اور ریت میں کوئی بھی ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے ایک خاص پریستیتی میں انڈرگراؤنڈ وارٹر اوپر آ کر ریت میں مکس ہو جاتا ہے تب دیکھنے میں یہ سرفیس تو ہمیں سولیڈ دیکھتی ہے پر اصل میں ہوتی نہیں ہے اور اسے ہی دلدل کہتے ہیں جس میں ریت کا اگرشن ختم ہو جاتا ہے اور جس وجہ سے وہ سطح کسی بھی طرح کے بھار کو سپورٹ نہیں کر پاتی اس لئے جب بھی کوئی دم پکتا ہے اس پہ پہ تو چلا جاتا ہے سیدھے نیچے فلموں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان رگستان کے بیچوں بیچ کسی بھی دلدل میں فز جاتا ہے اور دور دور کوئی مدد کرنے کی امید بھی دکھائی نہیں پڑتی ہے لیکن واسطہ وقتہ میں دلدل رگستان میں نہیں پائے جاتے کیونکہ جیسا ہے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ دلدل بنانے کے لئے پانی کی موجودگی بہت ضروری ہے اس لئے عام طور پر دلدل سمودری تتھو کے پاس ہی پائے جاتے ہیں اگر آپ بھی کبھی دلدل میں گر جاتے ہیں تو چھنکہ نہ کریں کیونکہ دلدل سے نکلنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے جتنا ہمیں دکھایا جاتا ہے نہ ہی دلدل کچھ زیادہ گہرا ہوتا ہے اگر کوئی دلدل زیادہ گہرا بھی ہے تب بھی آپ اپنی کمر سے زیادہ دلدل میں نہیں دوب سکتے کیونکہ منوشی کے شریر کا گھنطتو دلدل کے گھنطت سے کم ہوتا ہے دلدل کا گھنطتو لگ بک دو گرام پرتی لیٹر ہے جبکہ منوشی کے شریر کا گھنطتو ایک گرام پرتی لیٹر اگر آپ دلدل میں فز جاتے ہیں تو جاہر سی بات ہے آپ اس میں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے اگر آپ بھی ایسے ہی کسی دلدل میں فز جاتے ہیں تو جلد سے جلد باہر نکلیں کیونکہ سمودرم کی لہریں آپ کو دوبا بھی لے جاتے ہیں اور آپ کی جان بھی جا سکتی ہے ہاں یہ بات سچ ہے آپ جتنی موومنٹ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ دلدل میں فزتے جائیں گے لیکن کچھ نہ کرنے اور وہیں فزے رہنے کی استطیق میں آپ ہائیڈریشن کے شکار ہو جاتے ہیں اس لیے سب سے پہلے شانت رہیں اور اگر آپ کوئی بھاری سمان کے ساتھ ہیں تو اسے اتار دیں کیونکہ اس سے دلدل میں نیچے جانے کی سمبابنا پڑ جاتی ہے اس کے بعد شریر کو پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کریں اس کی وجہ سے آپ کا آس پاس میں جگہ بنے گی اور کھالی ہوئی جگہ میں پانی بھر جائے گا جس سے آپ کو دلدل سے باہر نکلنے میں آسانی ہوگی ایسا کرنے کے لیے آپ کسی لکڑی کی مدد لے سکتے ہیں حالانکہ یہ کافی لمبی اور دردناک پر کے لیے ہو سکتی ہے کیونکہ دلدل سے ایک پیر باہر نکالنے کے لیے جتنا بل کیا وشکتہ ہوتی ہے وہ ایک چھوٹی کار کو اٹھانے کے لیے برابر ہوتی ہے لیکن خوشی کی بات یہ ہے دوستو کہ ایسا کر کے آپ کی جان بچ سکتی ہے کیسی لگے آپ کو دوستو یہ ویڈیو اور یہ انفرمیشن کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور لائک اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی تو چلیے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں